السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد ومسلین اما بعد معزز و محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو آج ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں اور وہ ہے اللہ رب العالمین بندوں کی توبہ کب تک قبول کرتا ہے شیطان انسان کو دو طرح سے گمراہ کرتا ہے یعنی دو طرح سے اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور کرتا ہے اللہ کی راہ سے دور کرتا ہے اللہ کے وہ بندے جو بہت دیندار اور پرہیزگار ہوتے ہیں گناہوں سے بچنے والے اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو شیطان ان کی نیکیوں پر ان کے عمال سالحہ پر ان کے اچھے عمال پر غرور اور گھمند کے اندر مبتلا کر دیتا ہے اور کہتا ہے تم تو نجات پانے والوں میں سے ہو گئے تمہاری تو بخشص ہو گئی اب زیادہ عبادت کرنے اور زیادہ گناہوں سے بچنے کی کیا ضرورت ہے تم بہت بڑے ہو گئے بہت پرہیزگار ہو گئے بہت سارے لوگ شیطان کے اس بحقہ میں آ کر کے نیکی کی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں حق کی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور شیطان کے اور نفس کی پیروی میں لگ جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ جہنم تک پہنچ جاتے ہیں ان کو خبر تک نہیں ہوتے اور اللہ کے وہ بندے جو بہت گنہگار اور خطاکار ہوتے ہیں شب و روز گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں دن و رات گناہ کا کام کرتے ہیں شیطان ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے تم نے تو بہت زیادہ گناہ کے کام کر ڈالے تم بہت بڑے گنہگار اور بہت بڑے پاپی ہو گئے ہو اب اللہ تم کو معاف نہیں کرے رہا پھر ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں جبکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد سرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس وہی لوگ ہوتے ہیں جو کافر لوگ ہوتے ہیں بند مومن ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارتا ہے ایک طرف اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتا بھی ہے اور دوسری طرف اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے علی فلامیم تنزیل السجدہ کی آیت نمبر سولہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد سرمایت تجافا جنوبہم من المزاجع یدعون ربہم خوفا وتمعا وممہ رزقناہم انفقون اللہ کے جو نیک اور پارسا بندے ہوتے ہیں اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں رات کے وقت ان کے پہلو خواب گاہوں سے دور ہوتے ہیں وہ اپنے پروردگار کو پگارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ یعنی اللہ رب العالمین کے عذاب سے خوف کھاتے ہوئے اور اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وممہ رزقناہم انفقون اور ہم نے جو کچھ ان کو روزی دے رکھی ہے ان میں سے اللہ کی رضا جوئی کے لئے خرچ کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں اللہ رب العالمین انتہائی مہربان ہے اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے غزب پر غالب ہے اللہ رب العالمین سورہ زمر کی آیت نمبر چون میں ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنتو من رحمت اللہ اے ہمارے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا ان اللہ یغفر الزنوب جمیع اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا انہو ہوا الغفور الرحیم وہ بہت زیادہ بخشنے والا انتہائی مہربان ہے آدمی کتنا بھی گنہگار ہو جائے چاہے اس کے گناہ آسمان و زمین کے درمیان جو حصہ ہے پورے کو بھر دیں اس کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین بندے کی توبہ قبول کرتا ہے شرط یہ ہے کہ بندہ جانکنی کا وقت آنے سے پہلے پہلے توبہ کرے یہی سوال کا جواب ہے کہ بندے کی توبہ اللہ تعالی جانکنی کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک قبول کرتا ہے جب جانکنی کا وقت شروع ہو جاتا ہے نزا کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے موت کا فرشتہ سامنے موجود ہو جاتا ہے اور آدمی کی روح اس کے حلق میں پھسنے لگتی ہے اس وقت بندے کی توبہ قبول نہیں ہوتی سنن تنمیزی کے اندر ابن ماجہ کے اندر اسی طرح مسلم احمد کے اندر روایت موجود ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبت العبد ما لم یغرغر اللہ تعالی بندے کی توبہ اس وقت قبول کرتا ہے جب تک نزا کی کیفیت تاری نہیں ہوتی میرے بھائیو ہم نے آپ نے کتنی بھی گناہ کیے ہیں اگر آج بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں تو اللہ تعالی آج بھی ہمارے گناہوں کو بخش دے گا شرط یہ ہے کہ گناہ کا تعلق حقوق العباد سے نہ ہو اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے بندوں کے حقوق سے ہے تو اس کو بندوں سے معاف کروانا ضروری ہے اللہ رب العالمین اس قدر مہربان ہے اس قدر مہربان ہے کہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ایک شخص نے سو لوگوں کو قتل کر ڈالا اس کے بعد سچی توبہ کیا اللہ تعالی نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اسی طرح سے سورہ بروش کے اندر اصحاب الاخدود کا واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اسی میں تذکرہ کیا بے شک وہ لوگ جنہوں نے فتنوں کے اندر مفتلا کر دیا مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو اس کے بعد انہوں نے توبہ نہ کیا ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے معزز ناظرین و سامعین آپ ذرا غور کیجئے کہ اس آیت کی تفصیل میں حسن بسری رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں اللہ میں ابن کسیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں حسن بسری رحمہ اللہ کا قول لقل کیا فرماتے ہیں اللہ کا جود و کرم دیکھئے اللہ کی رحمت اور مہربانی دیکھئے کہ وہ ظالم لوگ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے اولیاء کو اللہ کے موحد اور نیک بندوں کو خندق کی آگ میں جلا کر مار ڈالا ان کے بارے میں بھی توبہ کا اپشن رکھا کہ اگر وہ لوگ بھی اللہ کی بارگاہ میں ستی توبہ کر لیتے تو اللہ ان کو بھی معاف کر دیتا اللہ کی رحمت اور مہربانی کیا ہوگی مگر اس کے باوجود ہمارے بہت سارے بھائی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر زندگی گزار رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اپنی نیکیوں پر غرور اور غمنڈ کرتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری چھوٹی بڑی تمام نیکیوں کو قبول فرما اور ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابع زندگی گزارنے کی توفیق دا فرما اور ہم سمسلمانوں کو ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما آمین وصل اللہ علیہ نبی القریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ